فرینڈس سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل جو یونو سی آئی ٹی سی تھا اس میں تو فرینڈس یہ ہمارا جو 21 تارک میں اسٹینو گرافر کا پیپر ہوا ہے اس کا ہندی اور جی کے کا جو سولو ہے وہ میں آپ کو لیے لائے ہوں تو فرینڈس اگر کوئی بھی سولو گلتی ہوتی ہے تو پلیز کامنٹس بیوکس میں لکھیں اور بتائیں کیا انسر ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فرینڈس سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے دیکھیں پہلا جو کوسن دے رہا تھا وہ تھا کہ کونسا بھیان اے سیٹی کے لائنس کا گھر ہے تو وہ گھر ہے گھر کھائے گجرات میں اگلا کونسا ریڈیوم دھرمی دھاتو ہے تو یہ آ جائے گا ریڈیوم تین بہن کونسے دیش نے دوہجار سترے میں نبے بک سمیٹ کا آئیجن کیا ہے تو یہ کیا ہے چین نے چوتھا کس کے نیترد میں اکیل بھارتی مسلم لیگ کی استحبنا ہوئی تھی تو یہ آگا خان کے نیترد میں ہوئی تھی پانچ کاجی رنگا راشتی و دیان ان میں سے کس جانبر کی پرجاتی کے لئے پرسید دیا ہے تو یہ گینڈے کے لئے جانا جاتا ہے چھے بھارت میں ٹاٹا گروپ اوپ انڈسٹریٹ کے برطمان ادھیکچ کونے تو یہ ہنٹ راجن چندر سیکھنن ساتھ نوبل پروسکار کس دیش میں دیا جاتا ہے تو یہ سویڈن دوارہ پردان کیا جاتا ہے انتراشتی ایٹس دیبس کم منایا جاتا ہے تو یہ ایک دسمبر کو منایا جاتا ہے نوبرس دوہجار چودے میں گٹیت بھارت کے انتیس باراجے کے روپ میں کسے چنا گیا تو یہ آ جائے گا تیلنگ گانہ کو اگلا دوہجار بیس کا اگلا گریسم اولمپک کھیل کہا جو ہوں گے تو یہ ہوں گے ٹوکیو میں اگلا اندمرد نامک پرسید پوستق کس کے دوارہ لکھی ہے اگلا در کا بھارت نے برس دوہجار برس میں کب اپگری آریا بھٹ لانچ کیا تھا یہ کیا تھا سن انیس سو پچھتر میں تیرہ چین کی مدرہ کا کیا نام ہے تو چین کی جو مدرہ ہے وہ ہے یو آن اگلا ٹیپو سلطان کے پتا کون تھے تو یہ تھے ہیدر علی ہیدر علی ٹیپو سلطان کے پتا تھے پندرہ پرسید بھارتے کھلاڑی جور فیلکس ان کھیلوں میں سے کس کے ساتھ جڑے ہیں تو یہ ہوکی کے جو بھارت کی جونئر ہو کے ٹیم ہے اس کے کپتان ہے سولہ سینٹیاگو کی راجدھانی کیا ہے تو یہ سینٹیاگو کس کی راجدھانی ہے یہ ہے چلی کی راجدھانی اگلا بھارتے روپیہ کا نیا پرتیک کا میسند اس میں سے کون سا ہے تو یہ دیب ناغری آر لپی جو رومن ہے وہ آجائے گا انسر اٹھارہ پلاسی کا ید کب لڑا گیا تھا تو یہ سترہ سو ستامن میں لڑا گیا تھا انسکی سابینیتہ نے فلم گاندھی میں سیرسک پتر کی بھومی کا نبھائی تھی تو یہ بین کنگسلی نے نبھائی تھی بیس مالگوڑی ڈیج پستک کے لیخک کون ہے تو مالگوڑی ڈیج کے لیخک ہیں آر کے نرائین اکیس ہمارے بائیو منڈل میں کونسی گیس سورے کے ہنیکارک یووی کرنوں کو افسوسیت کرتی ہے تو یہ کرتی ہے او جون بھائس آئیریس مانف شریر کے کس آنگ سے سمبندیت ہے تو آئیریس جو ہے یہ آنکھوں سے سمبندیت ہے تیس ان میں سے کونسا انوانسک ساماگری ہے جو ماتا پتا تھا سنتانوں میں اس ترنتیز ہو جاتی ہے تو یہ انوانسک جین ہے جو بیس ایف ہم ریڈیو پرساران آج سنچار کا ایک لوگ پر یہ ماتے میں ایف ہم کا مطلب کیا ہے تو یہ فرینکونسی میڈیولیشن پہلا والا انسر آ جائے گا پچیس انیس سو گیارے میں دلی راجدانی بننے سے پہلے ان میں سے کونسی سہر بھارت کی راجدانی تھا تو یہ فرینکونسا تھا کول کاتا تھا تو فرینکونس اس طرح سے جو پچیس کوسن کا جیکے دے رکھا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور فرینکونس یہ جو سیٹ ہے یہ سیٹ آپ کا بھی سیٹ ہے جو کی پہلا اس میں جیکے دیا ہوا تھا چلی آگے دیکھتے ہیں ہندی اکیامن دے رکھا مال گودام میں کونسا سماس ہے تو مال گودام میں یہ سمپردان آ جائے گا سمپردان تدپرو سے بامن کونسا الانکار ہے فولو کاس سکل مہی چھائی جنو ورسی جو رتو پرکٹ بڑھائی تو یہ جنو منو تنو کسماتا ات پریک چھماتا ہے ترے پن نملی کی پنگتیوں میں کونسا چھند ہے تو کہے جو پابے کون بدیا دھن ادھم بینے تو اس کا انصر آ جائے گا سوٹا چوون سری کشنے کے سون وچن ارجن چھوم میں جلنے لگے سف سیل یہ پڑھ لیجئے اور اس میں جو آ جائے گا یہ بیر یا پھر جو رودر ریس دونوں میں سے فرینڈ ایک انصر آ جائے گا پچھون گنگری گگری دانا سود اتانا تو یہ وہ گگری دانا ہے جو اور سود اتانا اوچھا آدمی تھوڑا دھن پا کر اترانی لگتا ہے چھپن اجر پریابچی کونسا ہے اس میں تو اجر کا جو پریابچی آ جائے گا وہ سور آ جائے گا تو فرینڈ یہ آ گئے بہت جو پیراغر آپ دے رکھا ہے بہت بڑائی سے آپ خود پڑھ لینا تو یہاں سے ہم سب سورپ کر لیتے ہیں ستامل لکھا کے یہاں اکھٹا ہونے پر لوگ کون تھے تو وہ کون تھے گریب لوگ پرستود پدانج جو دے رکھا وہ کس بیدھیا کے اندر کا داتا ہے یہ ایکانگی کے اندر کا داتا ہے ان سٹھ باقی میں پریوکت محاورہ ادجل غغری چھلگا جائے کا صحیح ارث جو نہیں ہے تو یہ کمگڑھ والا بیکتی دکھاوا بہت کرتا ہے سٹھ لیکھک کو نملکیت میں سے کیسے لوگ پسند ہے تو یہ رکھ سے والے مزدور فیری والے کبالی والے پرسید ہیں ایک سٹھ لیکھک دوارہ بانیت کی گئی دنیا کے لوگ کہیں سنی ہونے کوئی بات کیا کرتے ہیں تو یہ سب بلا کر ایک ہو جاتی ہیں بہت سٹھ کس سبد کا ارث اپباس ہے تو یہ فرنس لنگن آ جائے گا اس کا تڑی سٹھ کونسا سبد رچنا کا ایک پریای نہیں ہے تو یہ فرنس آرون آ جائے گا اس کا انسر یہ غلط ہو گیا میرا چھو سٹھ گڑ ہین میں کونسا سماس ہے تو یہ تت عدیقران تتپروس آ جائے گا سپی سٹھ کس کا بیکاز آخری میں ہوا ہے تو یہ آ جائے گا آپ بھرنس کا چھو سٹھ کس سبد کی برتنی اسود ہے تو یہ بیسے انترکت ہمارا غلط تھا اس میں اور سٹھ اس میں بینجن بتانے ہیں کونسے تھی تو یہ سیس ہے پہلا والا آ جائے گا آٹھ سٹھ رچنا یا بیت پتی کے ادھار پر سبدوں کے پرکار میں سے کونسا ہے تو یہ آ جائے گا ہمارا یوگرون اگلا انتر برن لو کا میل یا سندی کونسا ہے تو یہ گڑ سندی کہی تھا ستر گبیشنا کس کا ایک پریایواج ستا یہ کھوچ کا تھا استہابر کا بیلوم بتانا تھا تو یہ جنگم آ جائے گا بہتر جس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ انکیچان آتا ہے تہتر پل لب کس کی رچنا ہے تو یہ سمیترہ نندن پند کی ہے چوہتر بھوانی پرساد مصر کی رچنا کونسی ہے تو یہ ستپڑا کے جنگل ہیں بیشتر سیر کی دا ترہے داڑنے والے تم کام کیوں رہے ہو پیوکت میں سے کونسا پند میں تو یہ بیشتر پدواند آجے گا پرینٹس اگر ویڈیو پسند آئے تو سسکرائب جرور کریں